آج سے پانچ عشر قبل چین اور بھارت کی آپس میں خوب بنتی تھی جو کہ پاکستان اس وقت کمیونیس نظام حکومت کے خلاف تھا بعد ازا علاقائی سلام تھی، ترقی کے خواب اور مستقبل کے اہداف کر مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان اور چین نے باہمی تعلقات کو اس قدر بلندی تک پہنچا دیا کہ اب سفارتی حلقوں میں جملہ عام سننے کو ملتا ہے کہ جس طرح عرب ریاستوں میں گھرے چھوٹے سے اسرائیل میں امریکہ کی جان ہے اسی طرح پاکستان بھی چین کے لیے اسرائیل سے کم اہمیت نہیں ربتا آج باہمی شیر و شکر نظر آنے والے پاکستان اور چین کے سیاسی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات ماضی میں اتنے مضبوط نہ تھے بلکہ ایک زمانے میں تو دونوں ممالک مخالف سنتوں کے جانب سفر کر رہے تھے آج پاک چائنہ دوستی کا جو عملی نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کئی دہائیوں کے تجربات کا نتیجہ ہے اس سفر میں کئی نشیب و فراز بھی آتے رہے کہتے ہیں کہ جب امریکیوں نے چینیوں سے شکوا کیا کہ ان کی غیر مشروط حمایت کے سبب پاکستان اتنا بگڑ گیا ہے کہ کسی کی نہیں سنتا تو پیبلز ریبریشن آرمی کے جنرل زینگ کوانکائی نے جواب دیا کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے سن 1950 میں انڈیا اور پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کی کمیونسٹ حکومت کو یکے بعد دیگرے تسلیم کر لیا تھا مگر اس زمانے میں چین مغرب نواز جاگردارانہ طبقے اور نوکر شاہی کے چنگل میں فسے پاکستان کی بجائے نہروں کے سوشلسٹ غیر جانبدار اور سامراج مخالف انڈیا سے خود کو زیارہ قریب سمجھتا تھا جون سن 1950 میں جنوبی کوریا پر کمیونسٹ شمالی کوریا کی جانب سے چین کی مدد سے حملے کے خلاف مسلح بین القوامی ایکشن کی جو امریکی قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے ایک ویٹو پاور سوویٹ کیونین کی غیر حاضری کے نتیجے میں منظور کی اس کی انڈیا اور پاکستان نے بھی حمایت کی مگر نہروں نے بعد ازاں یہ بھی کہا کہ چین کو تائیوان کی جگہ اقوام متحدہ کا رکن بنانا چاہیے تاکہ کوریا کی جنگ کا کوئی معقول حل نکالنے میں مدد مل سکے پنڈت جواہرلال نہروں کی اس تجویز کا امریکہ نے تو خیر برا منایا ہی ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے روزنامہ ڈان نے بھی مگر اتحادی فوجوں کے لیے پانچ ہزار ٹن گندم کے مدد بھیجنے کی پیش کے ضرور کی حالانکہ اس وقت پاکستان خود گزائی قلت کا شکار تھا تاہم جنگ کوریا سے پاکستان کی پٹسن کی سنت بہت خاصا فائدہ ہوا اور قیمتی ذریعہ مبادلہ ملا مئیس سن انیس سو اکامل میں امریکہ نے شمالی کوریا کے اتحادی چین کے خلاف جنرل اسمبلی میں قراردات پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ چین کو ایسی اشیا کے برامدات روکی جائیں جن کا فوجی استعمال ہو سکتا ہو پاکستان اس موقع پر غیر حاضر رہا مگر دو ماہ بعد اس نے اس قراردات پر رضا قرآنہ طور پر عمل درامت کا فیصلہ کیا اس تنازل میں جب پاکستان ڈومینین کے پہلے سفیر برائے چین میجر جنرل این اے ایم رضا نے پیکنگ میں چیرمن ماؤزتوں کو اسناد سفارت پیش کی تو چیرمن نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ مجھے شاہ برطانیہ کی جانب سے پیش کردہ قاقزات وصول کرتے ہوئے نہائیت مسررت ہیں بریٹش انڈیا اور طبیت کے درمیان کھیچی سرحدی لکیر میک موہن لائن کی بابت چین کبھی بھی مطمئن نہیں تھا یہ سرحدی تنازل بریٹش انڈیا سے بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی منتقل ہوا کیونکہ چین لاداخ سے ہنزا تک کی پٹی کو اپنا حل کا اثر سمجھتا تھا سن 1953 میں چین کی جانب سے متعدل بار ہنزا سے ملنے والی سرحد کی خلاف ورزی کی گئی چنانچہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل محمد عیوب خان نے خبردار کیا کہ چینی دراندازی جاری رہی تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا جولائے سن 1953 میں کوریا میں آرزی جنگ بدی ہو گئی پاکستان کو اگزائی کلت ورقابی پانی کے لیے امریکی گندوں کے فراہمی بھی شروع ہو گئی سن 1954 میں پاکستان سیٹو اور اگلے برس سینٹو کے مغربی اتحاد میں شامل ہو گیا تاکہ کمیونس پیش قدمی روکی جا سکے پاکستان کو امریکی اسلحی کی فراہمی شروع ہو گئی جس کی مدد سے چار نئے فوج ریویجن وجود میں آئے اور فضائیہ اور بحریہ کی بھی جدید کاری کا آغاز ہوا سن 1955 میں انڈیا نے چین کو اقوام متحدہ کا رکن مرانے کی قرارداد پیش کی مگر پاکستان ان دنوں امریکی اتحادیوں میں شامل تھا جنہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ چین کے رکنیت کے معاملے کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا جائے تاہم پاکستانی وزیراعظم محمد علی بھوگرہ نے بنڈونگ میں گھر جانب دار تحریک کی پہلی چوٹی کانفرنس میں چینی وزیراعظم چوین لائی کو یقین دلانے کی کوشش کی جب وہ پاکستان کی خارجہ پریسی کو چین کے خلاف نہ سمجھے بلکہ اسے پاک انڈیا کو شیدہ تعلقات کے تناظر میں دیکھیں جانے اس یقین دہانی پر انڈیا دوست امریکہ دشمن چوین لائی نے دل ہی دل میں کیا کہا ہوگا کیونکہ اس دور میں ہندی چینی بھائی بھائی کنارے لگ رہے تھے سن 1969 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا جس کے تحر پشاور کے نزدیک بھڑ بیر کا ہوائی اڈا سوویٹ یونین اور چین کی جاسوسی کے لیے پینٹاگون اور سی آئی اے کے حوالے کر دیا گیا پاکستان میں کمیونیس سن دردوں کے خلاف کرک ٹاؤن میں بھی شدت آ گئی دوسری جانب سوویٹ یونین اور چین میں نظریات یا کشیدگی رفتہ رفتہ کھل کر سامنے آ لی انڈیا اور چین کا بھی ایک دوسرے سے دل میلہ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ چین نے انڈیا کو بتائے بغیر شنجیان کو تبت سے ملانے والی ساڑھے سات سو میل طویل ویسٹرن ملیٹری روڈ مکمل کر لیتی انڈیا نے کہا کہ اس روڈ کے ایک سو بارہ میل ایسے علاقے سے گزرتے ہیں جسے وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے ستمبر سن انیس سو انسٹھ میں ایوب خان حکومت کو چین کے جانب سے سرحدی نقشیں محصول ہوئے جن میں ہنزا کے درہ شمشال تک کا علاقہ چین میں دکھایا گیا اکتوبر میں انڈیا اور چین کے موین پہلی سرحدی جڑپ ہوئی ایوب خان نے انڈیا کو شمال کی جانب سے بحر ہند کے گرم پانیوں کو لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ دفاع کے معاہدے کی پیش کچھ کی جو انڈیا نے مصرد کر دی انڈیا چین تعلقات اس وقت اور بگڑ گئے جب نہروں نے تبت کے روحانی پیشوا دلائی لامہ سمیت ہزاروں تبتی پناہ گزینوں کو نہ صرف اپنے ہاں رکھنے کا اعلان کیا بلکہ دلائی لامہ کو طبت کی جلوطن حکومت قائم کرنے کی بھی اجازت دی سن 1960 میں چون انڈائی نے چین انڈیا سرحدی تنازع ختم کرنے کے لیے تجویز دی کہ اگر بھارت لدھاک سے متصل اکسائی چین کے علاقے پر چینی عملداری تسلیم کر لے تو اس کے عوض چین حمالیہ کی جنوبی طرح پر سے اپنا دعویٰ واپس لینے کو تیار ہے نہر حکومت نے یہ تجویز مصرد کر دی اور پھر بڑھتی ہوئی بلزبانی کے نتیجے میں کرنا خدا کا یہ ہوا کہ چین نے 1962 میں انڈیا کو دو سرحدی علاقوں میں بری طرح پیٹ ڈالا انڈیا کی چیخ اپکار سن کر امریکہ اور سوویٹ یونین اس کی مدد کو دوڑے آئے پاکستان پہلے تو امریکی روئیے پر ششدہ رہا اور پھر چین کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا تاریخی فیصلہ کر لیا فٹا فٹ سرحدی حد بندی کا سمجھوتا بھی ہو گیا اور سن 1965 کو پاک بھارت جنگ نے تو پاک چین دوستی کے مستقبل پر مہرے تصدیق ثبت کر دی بعد ازن زفکارلی بھٹو کے دور حکومت میں چین اور پاکستان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اور پاک چین دوستی زندہ بات کے نعرے ہر جانب گنجڈے لگے اب صورتحال یہ ہے کہ شمال کے جس خطرے سے ایوب خان انڈیا سے مل کر نمٹنا چاہ رہے تھے وہی خطرہ دوستی میں ڈھل کر گوادر کے گرم پانیوں تک خوشی خوشی پہنچ چکا ہے یہی نہیں بلکہ چین نے پاک چین اکنامک کوریڈور کے لیے 62 عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی آغاز کر دیا ہے اور اب دونوں جوانب کے سیاسی راہنما اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پاک چین دوستی کوہ حمالیے سے زیادہ بلند شہد سے زیادہ میٹھی اور سمندر سے زیادہ گہری ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا